آج جی ہم نے بہت ہی مزیدار قسم کا آلو مٹر کی پلاو بنائی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی مزیدار لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہے بہت ہی سپیشل قسم کی چٹنی لیسن اور لال مرچ کی چٹنی جو کہ بہت ہی مزیدار ہے آپ کو بہت ہی منفرد ذائقہ محسوس ہوگا کبھی آپ نے اس طرح کا ذائقہ شاید نہ چکا ہو بہت ہی مزیدار ہے اور یہ دونوں چیزیں ہم نے کیسے بنائی ہیں کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں چلیں آئیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرنے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں کے آج جی دیکھ رہے ہیں آپ کے کس قسم کی تیاری ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں آلو مٹر کا پلاو تو آلو مٹر والی پلاو جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں بنانا تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کیا کیا چیزیں استعمال کرنی ہے اس میں اس کے لیے جی سب سے پہلے تو ہم نے آدھا کھلو چاول لیے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ساپ کر لیا ہے ابھی میں اس کو بھگو دوں گی اس کے بعد دو درمیانی سائز کی پیاز لے کر اس کو باریک باریک کاٹ لیا ہے دو درمیانی سائز کی ٹیماٹر لے کر اس کو بھی کاٹ لیا ہے ایک کھانے کا چمچ لیشن ہے درک کا پیسٹ ہے ایک پاؤ جو ہیں وہ چھلے ہوئے مٹر ہیں ایک پاؤ آلو ہیں جن تو چھیل کر دو ہوتے رکھ لیا ہے مسالوں میں جو ہم نے ابھی فیلحال ایک چھایا کا چمچ نمک لیا ہے کیونکہ نمک ہم جو ہے وہ بعد میں ڈالیں گے چاولو کے لیے ابھی یہ صرف آلو مٹر اور مسالوں کے لیے نمک ہے کیونکہ زیادہ نمک ڈالا جائے تو شروع میں یہ اگر آلو جو ہے تو آلو جو ہیں وہ زیادہ تیز نمک چوچ لیں گے اسے ہمیں ایک چھایا کا چمچ نمک پھل ہال لیا ہے ڈانیسا المہ Just ڈھون جائیں پیسا ہوا قول آلنسfte چینئے ڈھنیا bite مرarett اگل ڈے کیچikat یہاں رکھ دیا تم جی گھی گرم ہو گیا پنٹ پیاس دل گئی اور ہم اس کو ہلکا سا براؤن کر لیتے ہیں میڈیم کو فلیم ہی رکھنا ہے تاکہ پیاس کے کنارے تیز آنچ پر جلدی جلدی سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پیاس جو ہے وہ بیچ میں سے بھی کچھی ہوتی ہے تو اس لئے ہم نے پیاس کو جب بھی فرائے کریں گے ہم میڈیم پر کریں گے تاکہ ہماری پیاس جو ہے وہ ایکوال طریقے سے سب جگہ سے براؤن ہو بیچ میں سے کچھی اور کناروں سے جلنا شروع نہ ہو جائے تو ہم اس کو میڈیم آج پر ہلکا سا براؤن کریں گے دیکھیں جی پیاس جو ہے اس کا کلر بہت ہی پیارا سا سنیری سنیری ہو گیا ہے اب ہم اس میں لیسن ادھرک کا پیس شامل کر دیتے ہیں ہم نے بہت زیادہ پیاس کو براؤن کرنا ہم نے خوبصورت سا کلر رکھنا ہے چاپلوں میں اسی لئے کلر آئے گا ایک سے ڈیڑھ منٹ ہم نے لیسن کو فرائے کرنے کے بعد وہ تماماٹر شامل کر دیتے ہیں تاکہے یہ کچھاپن کا کچھاپن ختم ہو جائے تماماٹر شامل کردی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دیر بھولیں گے تاکہ تماماٹر چھوڑے مرم لیں تماماٹر دیکھوں ہم نے ایک سے دو منٹ چھوڑا تھا تو یہ ہوگئے ہیں نرم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلائیں گے سربیوں میں پلاو کھانے کا بہت ہی مزا آتا ہے تو موسم بھی بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے لوگ نے سوچا آج آلو مٹر کی پلاوگ نہیں جائے اور آپ لوگوں سے شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ بھی اس ریسپی کو بنائیں 3 – 4 مانٹ ہم بھولیں 3 – 4 مانٹ ہم نے مسالے کو بھول لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مٹر مٹر شامل کر دیئے جی اس کو ہم بھول لیں مٹر جو تھے وہ میں نے فریز کی ہوئے تھے اور فریز کی ہوئے مٹر دل لیں کھلے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اس لئے مٹر لے مطر کو پہلے ڈال دیا ہے۔ تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اس کو پھر 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ گل جائیں۔ مطر کو 3 سے 4 منٹ بھوننے کے بعد آدھا گلاس میں نے پانی شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیتے ہیں تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے تاکہ مطر جو ہیں وہ گل جائیں تھوڑے تقریباً 7 سے 8 منٹ ہم نے مطر جو ہیں وہ پکائیں ہیں۔ میں نے 5 منٹ کے بعد اس کو چیک کیا تھا یہ ابھی گلے نہیں تھے کچھے سے تھے تو میں نے تقریباً تھوڑا سا گرم پانی ڈال کر اس کو 3 سے 4 منٹ میں نے مزید پکا لیا ہے۔ اب میں اس کو اس میں آلو شامل کر رہی ہوں اور آلو کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں بھی تھوڑا سا پانی شامل کر کے میں آلو گلنے تک اس کو بھی چھوڑوں گی۔ کریباً 5 سے 6 منٹ ہم نے آلو ڈالنے کے بعد چھوڑا تھا آلو گل گئے ہیں تو اب ہم اس میں 3 گلاس پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن رحیم ہم نے 3 گلاس پانی شامل کر دیا ہے اب ہم 3 چمچ نمک بھی ڈالتے ہیں اس میں چائے کے چمچ 3 اللہ رحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ایک دو اور یہ 3 چائے کے چمچ 10 میں نمک ڈال دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو اور یہ تین چائے کے چمچ میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اور آدھی چائے کا چمچ تقریباً آدھی چائے کا چمچ میں اس میں پسا ہوا گرم سالہ مزید ڈال لوں گی کیونکہ اس وقت یہاں پسا ہوا گرم سالہ ڈالنے سے بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے چاولوں میں مکس کر دیں گے اس کو اور اس کو اوبال آنے تک ہم چھوڑتے ہیں پھر ہم اس میں چاول شامل کریں گے جو کہ ہم نے دھو کر بھگو دیئے تھے اوبال گیا ہے ہمارا پانی چاولوں مالا تو یہاں ہم نے چاول جو تھے دھو کر بھگو دیئے تھے وہ مینے پانی نے چوڑ لیا ہے اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام چاول ہم اس میں ڈال دیں گے بہت اتیاد کے ساتھ چاول ڈال دی ہیں ہم نے اس میں اچھا طریقے سے اس کو مکس بھی کر دیا ہے چمچ چلانے کے بعد اور اب ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ڈھک دیتے ہیں تاکہ چاول جو ہاں وہ ہمارے پک جائیں دم پر آ جائیں تو اس کو بند کرتے ہیں چار سے پانچ منٹ پکانے کے بعد چاول آ چکے ہیں دم پر اور اب ہم اسے کرنے لگے ہیں دم یہ دیکھئے ہم نے اس کو رکھ دیا ہے دم پر اور فلیم کو بہت ہی بلکل لو کر دیا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو دم پر لگا دیا ہے چلی آئیے جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ بنا رہے ہیں آج بہت ہی سمپل اور مزیدار قسم کی لیسن کی چٹنی تو اس کے لیے میں نے کچھ کلیاں لے لی ہے لیسن کی چھیل لیا ہے ڈیٹ سائی کا چمچ گیا ہے لال میرچ پاوڈر آدھی چاہی کی چمچ نمک آدھی چاہی کی چمچ زیرہ اور اس کو ہم کنڈی میں ہی کوٹیں گے بسم اللہ الرحمن رحیم ڈالتے ہیں لیسن سب سے پہلے اور اس کو کوٹتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم یہ بہت ہی مزیدار ہوگی چاولوں کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے آپ صبح کے ٹائم پراتھوں کے ساتھ کھائیں تو پھر آپ اس کا ذائقہ کبھی بھول نہیں پائیں گے مزیدار بلوالے پراتھے چائے کا گرم گرم کپ اور لیسن کی چٹنی اس جیسا ٹیسٹ آپ نے دنیا میں کبھی چکھا ہی نہیں ہوگا دیکھیں جی یہ لیسن کوٹ لیا ہے اب ہم اس میں نمک میرچ اور زیرہ یہ بھی شامل سکتے ہیں اس کو بھی کوٹ لیں گے زیرہ بھی جو ہے وہ تقریباً مکمل تو نہیں لیکن موٹا موٹا سا کوٹا جائے گا اور لیسن مرچ بھی جو ہے وہ بھی تقریباً چوٹ لگنے سے مرچ کا جو تکھا پن ہے جو کچھا پن ہوگا وہ نہیں رہے گا اس لیے اس کو کوٹ رہی ہوں بہرنا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مرچ کو کوٹنے کی کیا ضرورت ہے یہ بعد میں بھی شامل کی جا سکتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی میں اس لیے کوٹ رہی ہوں کہ جب یہ اس پر چوٹ لگتی ہے تو اس کا تکھا پن کچھا پن جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے یہ تقریباً پک جاتی ہے چوٹ لگنے سے بہت ہی مزیدار کشبو لیسن اور زیرے کی یہ ایک بہت ہی مزیدار چپنی ہے آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزیدار آئے گا جو رہے گیا ہے اب ہم اس کو لیدہ سے نکالتے ہیں ایک باؤل میں ہم نے ایک باؤل میں نکال لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا سرکا تقریباً دو کھانے کے چمچ ہم نے اس میں سرکا ڈالا ہے اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اگر آپ نے پراتو کے ساتھ کھانی ہو تو یہ اس کی اتنی کونسسٹریسی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے اس کو چاولوں کے ساتھ کھانا ہے تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں تاکہ یہ تھوڑی سی پتلی ہو جائے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اس کی جو گھٹنیاں ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر کے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ ایک مزے دار قسم کی موں میں پانے لانے والی ہماری لیسن اور لال میچ کی چٹنی تیار ہو گئی ہے بہت سمپل سی لیکن اتنی مزے دار ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا صبح کے پراتو کے ساتھ چاولوں کے ساتھ بہت مزا آئے گا آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً دس منٹ کے بعد چاولوں کو کھولا ہے دم لگ چکا ہے اب ہم اس کو ڈش میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں لیلا جی بہت ہی مزے دار آلو مٹر کی پلاو اور ساتھ میں لال چٹنی یعنی لیسن اور لال میچ کی چٹنی مزے دار آپ جلدی سے بنائیں کھا کر مجھے بتائیں آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے میری سپیشل چٹنی آپ کو کیسی لگی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا آپ اس کو پراتھوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اس کو چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے دار آپ کو ذائقہ ملنے والا ہے اس سے تو بتائیے آلو مٹر کی پلاو اور ہماری ریڈ شٹنی آپ کو کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور اگر اب تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی اسے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر مزے دار اچھی اور اوریجنل ریسپیز آپ کو بروقت دیکھنے کو ملے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی لیکن ایک بات اور کہنا نہیں بھولوں گی کہ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ